اگر دوستو آپ بھی نرسی کی طرح ہی اپنے سیزنرل پودوں سے زیادہ سے زیادہ فول لہنا چاہتے ہیں تو جو آج میں آپ کو دو فیٹی لیجر بتانے والا ہوں وہ آپ اچھے سے سمجھ لیں اور دوستو اپنے پودوں میں اچھے سے اپلائی کریں تو آپ کے پودوں کی گروہ بھی دونگنی ہو جائے گی اور آپ کے پودوں کے اوپر جو فول ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو دوستو جو آپ دیکھ رہے ہیں جو لیوکڑ جو آپ کو بلائک کلر کا جو فٹی لیجر دکھائی دے رہا ہے جو کیا فٹی لیجر ہے جو ویڈیو کے لاشٹ میں میں بتاؤں گا تو اس سے پہلے دوستو میں آپ کو جو دوسرا فٹی لیجر آپ نے دینا ہے وہ کون سا ہے وہ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس سے پہلے جو ہمارے پودیں ہیں سیزنرل وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور کس طریقے سے ان کی اپنے کیر کرنی ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اور دوستو جہاں ہمارے پاس کس گلدودی کے پودے ہیں جنہیں کے اوپر جو برس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں تو دوستو ورس کا سائز بڑا کرنے کے لیے فول اچھے سے لینے کے لیے انہیں ابھی جو جعورت ہے وہ ہے فائٹلیزر کی انہیں پٹاس کی ضرورت ہے انہیں نائٹ روجن کی ضرورت ہے انہیں ایرن کی ضرورت ہے اور دوستو انہیں جو رورس کو پاور چاہیے فاس فورس کی ضرورت ہے تو ابھی ہم وہی فارٹی لیزر دیں گے جو انہیں پاور دے گا جہاں سے ہم نے کٹنگ کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے بعد جو ہمارا پودہ ہے وہ تھوڑا بوشی ہوا ہے تو گلدودی سے زیادہ سے زیادہ فو لہنے کے لیے سب سے پہلو تو آپ نے پروننگ جیسے کی میں نے سٹارٹنگ میں پروننگ کی تھی ایک ویڈیو پروپر بنا کر آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی دوستو اسی کے بعد ایرزالٹ ملا اچھے سے میرا پودہ بوشی ہوا اور اس کے اوپر جو بڑسیں وہ آ رہی ہیں تو اسی طرح سے میری کولڈ کے پودے ہیں میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جہاں بھی نرسی میں ہی تیار کیے گئے ہیں اور ان کے اوپر بھی آپ دیکھئے ہر ایک پودے کے اوپر دو دو تین تین ورس نظر آئیں گے ان کے اوپر جو فول ہیں وہ بھی آ رہے ہیں لیکن ان کا جو سیج ہے وہ اسے انکریز کرنے کے لیے اسے اچھے سے بنانے کے لیے پودے کو گھنا کرنے کے لیے جو ابھی آپ نے فٹی لیزر دینا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس سے پہلے میں تھوڑے آپ کو پٹونیا کے پودے بھی دکھا دیتا ہوں ابھی جو پٹونیا کے پودے ہیں وہ اتنے ہیلدی نہیں ہیں کیونکہ دوستو میں نے ایک بار بھی انہیں کوئی بھی فٹی لیزر نہیں دیا سٹارٹنگ میں جس میں نے جو خاد ہے وہ دی تھی سٹارٹنگ میں جس مٹی میں میں نے یہ لگا دیئے جیسے کی اچھی گارنی سوائل میں میں نے 20% برمی کمپوسٹ ایڈ کی تھی وہ ہی ہے اس کے بعد میں نے کوئی بھی اسے خاد نہیں دی تو آج خاد دوں گا تو میرے جتنے بھی میری گولڈ کے پودے ہیں پٹونیا کے پودے ہیں سب ہی اچھے سے چل رہے ہیں لیکن ابھی ان کی سپیڈ بڑھانے کے لیے ان سے جہاں سے زیادہ وڑے فول ہیں کے لیے جو سب سے پہلا جو فٹی لیزر ہے وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تو دوستو ایک ساتھ میں جو دو فٹی لیزر جوز کروں گا جو پہلا فٹی لیزر ہے ایک تو ہے این پی کے انیس 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 اور دوسرا دوستو میرے پاس ہے فانچی سائیڈ پورڈر ایم پنتالی دونوں کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں کا آدھا دعا چام چٹام میں نے لے رکھا ہے اور اسے آدھے ادھے چام چ کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک لیٹر پانی کا پانی جو آپ کا سپیڈ پانی پہ رائے گی تو آپ توڑھیں دوز رائے گے تو دوسرا دوسرا تو دوستو اس میں کیا کہوں گا 로ze ڈاڈے کروں گا چلو جو رائیں گا پanter uses twoھیں ملا고요 اور جو فانجیز ہر پوڈر ہے دوستو ابھی کیا ہوتا ہے کہ جو فانگس ہیں فانگس لگنے کے جو چانس ہیں وہ وڑ جاتے ہیں اس موسم میں تو دوستو آپ کے پودے کو فانگس سے بچائے گا جو سپیڈر میرز ہوتے ہیں جالا بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ان سے بھی آپ کے پودے کو یہ بچا کر رکھے گا تو دونوں کو ملا کر یہ کہ جو ابھی یہ لیوکڑ فٹی لیزر ہے یہ آپ کا تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ جتنے بھی ہمارے پلانس ہیں ان کے اوپر ان کی جو سپری ہے وہ کریں گے تو دوستو اسی طرح سے جتنے بھی آپ کے سیزنل فلاورن پلانس ہیں جیسے کی پٹونیا، ڈینٹس، پینزی، ڈاغ فلاور، گاجینیا، گلدودی جتنے بھی ہیں سب ہی کی اوپر آپ نے جو سپری ہے جی کرنی ہے اس سے دوستو آپ کے پودے کو پاور ملے گی، طاقت ملے گی اور جو آپ کے پودوں کے اوپر ورس ہیں بہت جالدی سے جالدی کھلنا سٹارٹ ہو جائیں گی بس صرف ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا پودا چار پانچ گھنٹے کی دوپ میں جرور ہو جو آپ کا پودا چار پانچ گھنٹے کی دوپ میں رہ گا اس کا جو فول ہے وہ بھی اچھا نکل کر آئے گا اور اس پودے کی جو گروہ ہے وہ بھی اچھا سے ہوگی کافی لوگوں کے پودے شائے میں رہتے ہیں جس کے کارون کے اوپر جو فول ہیں وہ اتنے بڑے بڑے فول نہیں آتے سوڑی سوڑی فولیاں سی رہ جاتی ہیں تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے تو اب میں آگے آپ کو دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس فرٹی لیزر ہے وہ دکھا دیتا ہوں تو دوستو سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا جی فرٹی لیزر تو یہ کیا فرٹی لیزر ہے پہلے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں آپ اچھے سے جو ہے وہ جان لینا آپ اچھے سے سننا کہ یہ کونسا فرٹی لیزر ہے کس طریقے سے جیوز کرنا ہے تو دوستو میرے پاس دی اے پی تو دوستو دی اے پی کو میں نے دو دن کے لیے پانی میں جو ہے وہ گول کر رکھا تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پانچ لیٹر پانی لینا ہے اور پانچ لیٹر پانی میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانچ سو گرام دی اے پی کو ملانا ہے تو دوستو جو میں نے نرسری کے لیے تیار کیا ہے میں نرسری میں اپنے ٹوٹلی پودوں کو دوں گا اگر آپ کے پاس پودے کام ہیں تو آپ ایک لٹر میں سو گرام ایڈ کر لیجئے اچھے اسے سے ملا لیجئے تو آپ کا فرٹی لیزر بن کر تیار ہو جائے گا تو بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب دو دن آپ کو ہو گئے آپ نے ایک لٹر پانی میں سو گرام جو ڈی اے پی اے وہ ملا کر رکھا دو دن ہو گئے دو دن کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو جو میرے پاس اسی ایمل ہے تو آپ نے ایٹی ایمل کیا کرنا ہے کہ ایک لٹر پانی میں ایڈ کر لینا ہے تو دوستو ایٹی ایمل جو ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد آپ کا جو فرٹی لیزر ہے جب بلکل بن کر تیار ہو جائے گا اس میں اگر آپ ایک ایٹی ایمل اور جوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ زیادہ کریں گے تو آپ کے پودے خراب بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ ایسے سوچیں گے کہ میں اور تیز تھوڑا سا فرٹی لیزر دے دیتا ہوں میرے پودے گروہ اور تیز ہو جائے گی میرے پودے کے اوپر جیدہ فول آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو دوستو ایسا کبھی نہیں ہوتا جتنا آپ کو ویڈیو میں بتایا گیا ہے آپ اتنا ہی جوز کیجئے تو دوستو جہاں سے زیادہ آپ ایٹی ایٹی ایمل کے دو جو ہے وہ ایک لٹر پانی میں ڈال سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو دوبارہ اچھے سے سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پانی لینا ہے پانی میں اپنے سو گرام جو ڈی اے پی اے اسے ایڈ کرنا ہے اور اس میں سے آپ نے ایٹی ایمل ایسی ایمل آپ نے کیا کرنا ہے کہ بعد میں ایک لٹر پانی میں ملانا ہے اور اسے اپنے پلانٹس میں دینا ہے تو آپ کے پودوں کا ریجلٹ بہت اچھے سے نکل کر آئے گا اور دوستو جہاں آپ مانت میں تین بار دے سکتے ہیں دس دن کے بعد ایک بار جو فٹی لیزر دے سکتے ہیں اگر آپ نے دوز زیادہ بڑھا لی جتنی میں نے بتائی اس سے زیادہ دوز آپ نے بڑھا لی تو دوستو آپ کے پودے خراب بھی ہو سکتے ہیں آپ دیان رکھیں تو اسی طرح سے میں اپنے ٹوٹلی پلانٹس میں جتنے بھی میرے پاس جو پودے ہیں اگر میرے پاس میری گولڈ کے پودے ہیں تو میری گولڈ میں دیتا ہوں اس سے آپ کے پودے کو طاقت ملے گی اور روٹس جو ہوتی ہیں روٹس کو پاور چاہیے اگر روٹس کو پاور ملے گی تو ہی آپ کا پودہ گروہد کرے گا تو دوستو ڈی اے پی میں جہاں سے زیادہ فاس فورس ہوتا ہے اور فاس فورس آپ کے پودے کو پاور دیتا ہے آپ کی پودے کی روٹس کو کی جو گروہد ہے اسے بڑھاتا ہے تو آپ یہ وات دیان میں رکھیں اسی طرح سے جی اپنے فٹی لیچر جو ہے وہ دینا ہے اپنے ٹوٹلی پلانٹس کو اور دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ایک گملے میں جیسے میرے جیسے اس گملے میں جیسے چار میری گولڈ کے پودے لگے ہوئے ہیں اگر اسی طرح سے میری گولڈ کے چار پودے لگے ہوئے ہوں گے تو آپ تھوڑی چی ڈوز بڑھا بھی سکتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ دوستو آپ نے جو سو گرام جو اپنے ڈی اے پی ایک لیٹر میں ڈالی تھی اس میں سے ایک آپ نے اسی ایمیل کا جو ایک لیٹر پانی میں ملا لیا تو اس کے بعد آپ پچاس پچاس ایمیل سب ہی پودوں کو دے سکتے ہیں دوستو آپ اچھے سے سمجھے گے ہوں گے جو میں نے ابھی بتایا کہ جیسے ہی آپ نے لاسٹ والا فٹی لیزر تیار کر لیا کہ جیسے کہ آپ نے اسی ایمیل ایک لیٹر میں ایڈ کر لیا تو دوستو اس میں سے ایک لیٹر میں سے آپ نے پچاس پچاس ایمیل ایک پودے کو دینا ہے تو دوستو اسی طرح سے آپ اپنے پودوں کو اچھے سے جو ہے بڑا سکتے ہیں اچھے سے انہوں کی گروت لے سکتے ہیں جیسے زیادہ فول لے سکتے ہیں آپ دیکھئے کہ کتنے جلدی نرسی میں فول جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ اڈیوانس میں پودے جو ہے تیار کر لیتے ہیں اڈیوانس میں فول لے لیتے ہیں کوئی بھی پتا ان کا خراب نہیں ہوتا جو دو فیٹی لیزر ہیں دوستو دونوں وہ پندرہ دن کے بعد ایک بار جرور جوز کرتے ہیں تو آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے آپ کے پودے بھی اچھے سے گروت کریں گے تو بیڈیو اچھی لگی تو بیڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بائیٹ ٹیک کیار ہیپی کرنے